جو صوبہ ہے وہ با اختیار ہے مگر باقی تمام صوبے جو ہے وفاق کے انڈر آتے ہیں مگر صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں پہ وفاق کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم جب بھی کراچی کے لیے بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ اپنا سندھکار پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم سندھکے ٹکڑے کر رہے ہیں ٹکڑے نہیں ہو رہے ہیں ہم انتظامی دھانچہ پیتر کرنا چاہ رہے ہیں تو عوام کو اٹھنا ہوگا جیسے کراچی کی عوام نے ان کو باہر نکالا ہے اب سندھ کی عوام آپ لوگ ڈرے مت آپ لوگ خوف زدہ نہیں ہو جب آپ حق پہ کھڑے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ کھڑیے اور یہ پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے ان کو مصرد کریں اور ان کے خلاف جو ہے آپ لوگ سڑکوں پہ نکل کے آ جائیں آپ بغاوت کریں آپ اپنے حق کے لیے بغاوت کریں علاج کے لیے تعلیم کے لیے غربت کے لیے اور تمام آپ لوگ کی جو دیگر جو مشکلات ہیں اور آپ کی جو بیکشک آپ کا حق ہے اس کے لیے آپ آئیں اور میں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ میں خان صاحب کو بھی میں گزارش کروں گی کہ آپ ان کو بھی چانا چاہیے سندھ میں اور جا کے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے لڑکان کی عوام لڑکانہ کی عوام تجھے سلام جی میں یہاں پر بہت خوش ہوں اور آج اس خوشی میں جس طرح سے خورم بھائی نے سارے کیا کہنا چاہیے پہلو کو سب کو کور کیا میں یہاں پھر لڑکانہ کی عوام کو سندھ کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے خوف کا بت توڑا ہے اور لڑکانہ کے اندر وہ جو زیادتیاں جو بارہ سال سے یہ اقتدار میں اور یہ کرتے آ رہے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کے نام پہ ہو چاہے وہ ہیلتھ کے نام پہ ہو کیا حال انہوں نے کر دیا ہے اربو روپے کا بجٹ کا اعلان کرتے ہیں اور جب آپ لڑکانہ میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں تو زیرو ریزلٹ زیرو اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج لڑکانہ نے کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ باقی شہروں میں بھی سندھ کے جس طرح کراچی نے مصرد کیا تھا آج لڑکانہ نے کیا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں سندھ پورا مصرد کرے گا اس زرداری ٹولے کو اور عوام اب یہ جان چکی ہے کہ یہ صرف کرپشن کے لیے پیدا ہوئے ہیں صبح شام ان کا کام کرپشن ہے میں بار بار کہتا ہوں ان کا نظریہ کرپشن ہے انہوں نے عام ورکر کو بھی کچھ نہیں دیا انہوں نے عام شہری کو بھی کچھ نہیں دیا ان سے ہیلتھ چھین لی ایڈوکیشن چھین لی چھٹنگ کے نام کے اوپر تعلیم کا سارا نظام دھرم برم کر دیا آخر میں پھر کہوں گا لڑکانہ تجھے سلام آج ہم بہت خوش ہیں اور یہ عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف انشاءاللہ انشاءاللہ تین صبحوں میں تو ہے تبدیلی انشاءاللہ سندھ میں بھی ہم تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے لڑکانہ میں نکلیں اور کل آپ نے پیپس پارٹی کو وہاں بری طرح شکست دیے انشاءاللہ پورے سندھ کا نظام چینج ہوگا تینکیو شکیو جی میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں مجھے میں نے وزیر سیہت سے بھی سوال کیا تھا جب انڈرس ہسپتال جو کہ ایک خیراتی مطلب کے پیسے نہیں لیتے ہیں اور حکومت کی صرف ان کو تھوڑی بہت ڈرانٹ ملتی ہے جب وہ اپنے تمام سیٹلائٹ ہسپٹیوز جو پورے سندھ میں ہیں اور جو کراچی میں ان کے پاس جب ویکسین ہے جنہ ہسپتال انہوں نے ان کو حکومت نے نہیں دی انہوں نے اپنے ذرائع سے خود ویکسین دیتے ہیں انجیوز ان کے پاس ویکسین ہے سیول ہسپتال اپنے ذرائع سے تو یہ حکومت سندھ اتنی کیوں بے بس اور لا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ویکسین نہیں ہے جی میں میں دیکھیں آپ نے آپ نے فرمایا کہ صوبہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے منسٹر فرما رہے ہیں کہ وہ نیب سے پریشان ہے اور کتوں سے پریشان ہے تو دیکھیں یہ نیب اور جو کتوں کے بارے میں آپ نے کہا نا ان دونوں کے ذمہ دار آپ ہیں نیب نے تو آپ کا وہی حال کرنا ہے جو کتوں والا حال ہے کیونکہ جو عوام کا حال ہے وہ آپ نے اسی طرح وہی حشر کیا آپ نے بھی نیب سے آپ کیوں پریشان ہیں نیب سے اس لئے پریشان ہیں کہ آپ نے کی ہے لوٹ مار جس کی کر رہی ہے تحقیقات نیب نیب کو تو آپ نے جواب دینا پڑے کا جناب جتنے بھی منسٹران بیپلز پارٹی کے ہم تو الٹا نیب سے نراز ہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نیب سے نراز ہوں کہ نیب اپنی تحقیقات کو تیز کرے نیب اپنی رفتار کو تیز کرے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ملک کو صوبے کو شہر کے اندر اربوں روپے کے جو چمٹ لگ رہی ہے روز کی اس میں نیب کس کا انتظار کر رہی ہے میں کہتا ہوں نیب ان کے جو سیکٹریز ہیں ان کے خلاف سب سے پہلے تحقیقات شروع کرے ان کو اٹھایا جائے ان سے سوالات کی جائے خود بتائیں گے کون کون سے منسٹر انوالڈ ہیں دوسری بات ہے کہ ان کے منسٹر سعید غنی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک لاکھ بقول آپ کے ایک لاکھ کتوں کو جو ہے انہوں نے ویکسین لگائی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ سعید غنی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ کتوں کو انہوں نے ویکسین لگائی وہ ایک لاکھ کتے گئے کہ ہیں وہ کیا لے کے انہوں نے کہیں پہ کسی دفتر میں بند کر دی ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کتوں کے کہ میں سارے ایم پی ایس کو کہتا ہوں کہ کتا پکڑ کے سندھ اسیمبلی میں لا کے چھوڑ دیں ان کو جب تک ان کے منسٹروں کو ایک کتے ہی نہیں کٹیں گے نا ان کو جب تک احساس نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا کہ یہ دو نمبر اسیمبلی اور میرے خلاف جو انہوں نے ایک موشن موف کر دیا تھا میں آج آپ سے پھر کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو احساس نہیں ہے خدا کے لیے سمجھیں کہ میرا چھے سال کا تجربہ ہے سندھ اسیمبلی کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو پرواہ نہیں ہے کوئی بکھا مرے ان کو پرواہ نہیں کوئی پیاسا مرے ان کو پرواہ نہیں ہے آپ کے گھروں کے اندر کیڑے والا پانی آئی ان کو پرواہ نہیں آپ کے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم نہ ملے ان کو پرواہ نہیں کہ آپ کے بزرگوں کو آپ کی ماں بینوں کو اسپدالوں میں علاج ملے ان کو کوئی غرض نہیں ہے آج تک نمرتہ جو ہے اس کو مجھے بتائیں کہ کیوں سپورٹ کیا جارہا ہے اسکول کی یونیورسٹری اس کالیج کی جو ان کے سینئر میمبرز جن کو کیوں سپورٹ کیا جارہا ہے وہ ایک شخص جو ہے لڑکانہ کے اندر اس کے پیر پہ کیڑے ہوئے تھے کیڑے پڑے ہوئے تھے اس کو جب ہائلائٹ کیا ہم نے تو وفاق سے آن عباس صاحب نے بیت المال کے ذریعے اس کو اسلام آباد سے روانہ کیا ٹیم کو اور یہاں پہ اس کا علاج کرائے کیا بلاول سو رہا تھا بیت المال کو اسلام آباد سے آنے لگا لڑکانہ کی سڑکوں میں پڑا ہوا ایک شخص جس کے پیر میں کیڑے ہو رہے تھے بلاول سو رہا تھا اس وقت تک کیا کر رہی تھی بلاول کی ٹیم نلائی کی حالی کی ٹیم کیا کر رہی تھی لہٰذا میں خراج تحسین صرف لڑکانہ کے لوگوں کو نہیں پیش کروں گا میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سارے صحفی بھائیوں کو صحفیوں کو اس میڈیا کو میں خراج تحسین ساتھ ساتھ پیش کروں گا جس طریقے سے آپ نے پیپلز پارٹی کے نلائی کیوں کو ہائلائٹ کیا ہے آپ لوگوں نے بڑا زبد از کام کیا ہے آپ ہی کی وجہ سے آج یہ حالات پیدا ہوئے ہیں نہیں سر دیکھیں میں آپ سے بڑا صاف کہوں گا کہ ان کی بہینہ پورا ہو گیا میرے خیال سے اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہر گلی کچھ میں جائیں گے اور وزیر اعلی ان کو جو ہے ویڈیوز بنا منا کی بھیجیں گے ان کا پیسہ کہاں گیا کرپشن کے نظر ہو گیا میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ صحافی انویسٹیگیٹ کریں بڑی انچی آواز میں وزیر اعلی صاحب اور ان کے منسٹرز کہتے تھے کہ کراچی گندہ تو خیالی دو ڈسٹکس ہیں جس کی پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے ڈسٹک ساؤت اور ڈسٹک ایس جس کو ایک پرائیوٹ فارم کے ذریعے کام کرائے جارتا ہے ملینز آف ڈالرز دے کے تو میرا آپ صحافیوں سے سوال ہے کہ ڈسٹک ایس اور ڈسٹک ساؤت کے دیسیز کو کیوں پانچ پانچ کروڑا بھی دیئے گے جب ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پے کیے جا رہے تھے پچھلے پانچ سال سے ایک پرائیوٹ فارم کو سور فارم کے لئے دی ہی پرید باب سے سورد آزم آئیے سکٹمبرpertین آہنگez شہ strap آپ کو پہرائیوٹ فارم ہو پرائیوٹ فارم میں آپ کو بالکل اس بات کو کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں یاد رہیں کہ گرین لائن کے بارے میں بار 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 بات کی جاتی ہے گرین لائن کا جو پروجیکٹ تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وفاق کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے انفرسٹرکچر اس کا کمپلیٹ کر کے دینا تھا جو کہ پچیاسی فیصد مکمل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جو بسز تھی وہ انہوں نے لگانی تھی جو پورا سسٹم تھا وہ انہوں نے بنانا تھا انہوں نے آج تک اس کا ٹینڈر بھی نہیں دیا آخر کار وزیر آلہ صاحب نے گزارش کری وفاق سے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ کپیپلیٹی موجود نہیں ہے کہ ہم بسز اور سسٹم بھی لاسکیں لہٰذا وفاق کی ذمہ داری بھی لے وفاق نے جو ایک سو باسٹھ آرہ روپے صوبہ سندھ کو دیے ہیں اس کے اندر گرین لائن کی بسز بھی انکلوڈڈ ہیں وہ سارا سسٹم بھی انکلوڈڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ دو دن پہلے ہمارے ایم این ای افتاب صدیقی صاحب نے انانونس کیا تھا کہ کچھ دنوں کے اندر ہفتوں میں نہیں کچھ دنوں کے اندر آپ کا جو ڈی سیلینیشن پلانٹ تقریباً دو پلانٹ ایک پلانٹ کی انانونسمنٹ ہونے جاری ہے کہ وہ کونسی لوکیشن کے پر لگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا پشلی حکومت کا کراچی کے اندر جو تین بڑی سڑکیں تھی جو انکمپلیٹ تھی وہ اسی سال میں دو مہینے رہ گئے ہیں صرف اس سال کے اندر ڈیٹ سے دو مہینے کے اندر وہ اناؤگریٹ ہونے جاری ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں اس کے علاوہ کے فور کے اوپر جو وفاق کی کمیٹمنٹ ہے وہ پوری ہوگی لیکن ہم یہ بات ضرور کریں کہ صوبے سندھ نے جو کے فور کا پروجیکٹہ کراچی کا اس کا کیا حشر کیا کس طریقے سے اس کے پر خاموش رہی دیکھیں سب سے بڑی جو منسٹری ہے صوبے سندھ کی بربادی کی وہ منسٹری ہے لوکل گورمنٹ لوکل گورمنٹ کی منسٹر چھے منسٹر تبدیل ہوئے میرے چھے سالہ دور کے اندر پہلے عویز مزفر ٹپی بھاگے میں اس کے بعد شرجیل میمن کیسز چل رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آئے یہ جام شورو صاحب ان پر کیسز چل رہے ہیں وہ چلے گئے اس کے بعد ناصر شاہ کو لگا دیا ناکام ہو گئے ان کو ہٹا دیا اس کیا سعید غنی کو لگا ہے وہ فیل ہو گئے ان کو ہٹا دیا پھر ناصر شاہ کو لگا دیا چھے سال میں چھے منسٹر دنیا کے اندر کون سی ایسی منسٹری ہوگی جہاں پیسا ہوتا ہوگا میں نے بار بار کہا ہے کہ آگے جتنے منسٹرز بیٹھے میں ان سب کو چوڑیاں پینا کر پیچھے بٹھا دیا جائے سندھ اسیمبلی میں اور پیچھے جو خواتین بیٹھی نہیں ہے ان کو موقع دیا جائے وہ کام کر سکتی ہیں ان کے مرد حضرات جو ہیں وہ کسی ریپارٹمنٹ میں کام نہیں کر سکتے آپ نے بلکو ٹھیک فرمایا میں آپ کی بات کو ریپیٹ کروں گا دیکھیں یاد رکھیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ کے اندر صفائی کچھرہ اٹھانا گٹٹ ہی کرنا پانی فرام کرنا یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے کچھرہ اٹھانا جو ہے وہ صوبہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے علی زیدی صاحب نے وزیراعظم صاحب کے حکم کے اوپر جو ایک کیمپین چلائی تھی اس کیمپین کے اندر ہم نے تو ایک حصہ دالا اور وہ ثابت کر کے دکھایا کہ بغیر حکومت کے پیسے کو کام کیا جا سکتا ہے اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ نالے سے کچھرہ اٹھا کے باہر رکھا گیا وہ تو ظاہر ہے کہ کچھرہ اٹھا لیا گیا سارا لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کر رہی ہے آپ اس پریس کانفرنس کے بعد جائیے سی ویو کے اوپر کچھرہ اٹھا کے ڈسک ساؤت کا سی ویو پہ ڈمپ کیا جا رہا ہے زیاؤتین ہسپیل کے بعد جو راؤن اوپاٹ آتا ہے وہاں پہ کچھرہ اٹھا کے آدھا جو ہے وہ ہجرت کالینی کے اندر جا کے ڈمپ کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی کیا دنیا کی گندی ترین کالینی ہے وہاں پہ جا کے اور گندی کی پھیکی جاری جو میرے حلقے کے اندر ہے جس کے بعد میں ان کو بول بول کے تھک گیا ہوں لہٰذا کچھرہ اٹھانا سب صحافی دوستوں سے گزارش ہے کہ ذمہ داری وفاق کی ہے ذمہ داری مازد صوبہ سندھ کی ذمہ داری اٹھاروی ترمیم کیا وفاق جو ہے وہ صرف ان کی مدد کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ ان کے لئے کوئی بہتری کی جا سا گیا اس کے اندر شکریہ مقبول ہے آپ کی